امام الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یسلونا علی النبی یا ایوہ اللہزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ صلو اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمدی وآلہی وآصحابہی وسلم جی عزیز طلوہ بی ایسی پارٹو کے عزیز طلوہ آج ہم اپنا نیا چپٹر ایموشنل میننگز جس کا عنوان ہے وہ پڑھیں گے اور اس حلسلے میں اس کا پارٹ ون ہم کریں گے تقریباً آدھے چپٹر کی ایکسپلینیشن میں آپ کو کروں گا سمجھاؤں گا کہ اس کے اندر کیا ہے ہم ٹیکسٹ کی ڈیٹیل سٹڈی میں سے گزریں گے چلیں جی سب سے پہلے آتھر کا چھوٹا سا تعرف کروا دیتے ہیں آپ کو آتھر جی اس چپٹر کے اس ایسے کے ہیں ان کا نام ہے رابرٹ ہینری تھولیس رابرٹ ہینری تھولیس یہ انگریج تھے یعنی کہ انگلینڈ سے ان کا تعلق تھا اور اصل میں رائٹر بھی تو یہ تھے ہی لیکن یہ ایک سائیکالوجس تھے ماہر نفسیات تھے اور یہ ان کی ذہانت جو ہے ان کی تحریر میں سے بھی ہمیں ملتی ہے اور یہ بڑا اچھا انیلیسز کرتے ہیں اپنی کے جو ہے نہ کسی بھی بات کا کیونکہ ظاہر ہے جی سائیکالوجی کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ چیزوں کا انیلیسز بڑا ڈیپ لی کرتے ہیں تو یہ اٹھارہ سو چورانوے میں پیدا ہوئے یونائٹڈ کینگڈم میں نورویج کے علاقے میں اور پھر کیمرج یونائٹڈ کینگڈم میں ان کا انتقال ہوا اور یونیورسٹی آف کیمرج میں یہ پڑھتے رہے ہیں ٹھیک ہے اور انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں جس میں سائیکالوجی کے حوالے سے زیادہ کتابیں ہیں تو وہ بھی ان کی بھی ایک لسٹ نیچے آپ کو پروائٹ کی گئی ہے چلیں جی اب ہم ان کا جو چیپٹر ہے جس کا انوان ہے ایموشنل میننگز اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کیا کہنے کی کوشش کی ہے چلیں جی یہ بتا رہے ہیں جب ہم کسی بھی گفتگو میں یا رائٹنگ تحریر میں کوئی بھی لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کے حوالے سے بات کریں ظاہرے لفظ جو ہیں یہ کسی چیز کے حوالے سے بتاتے ہیں ٹھیک ہے سچویشنز کے حوالے سے چیزوں کے اور ریلیشن یا کسی تعلق کے بارے میں الفاظ بتاتے ہیں اور پراپرٹی یا کسی چیز کی کوئی بھی خصوصیت اس کے حوالے سے یہ بتاتے ہیں یعنی لفظ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ بتاتے ہیں کسی چیز کے حوالے سے یعنی کہ وہ اور وہی جو چیز کے حوالے سے بتاتے ہیں وہی اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہے نا لفظ جو ہے ان کے میننگز ہوتے ہیں جو ہم آپس میں گفتگو کے دوران یا بولنے کے دوران گفتگو کے دوران بولنے کے دوران یا لکھنے لکھتے ہوئے ہم جو استعمال کرتے ہیں ان کا کچھ نہ کچھ میننگ ہوتا ہے This is the words meaning کہتے ہیں اور وہ جو بات جو ہوتی ہے جس کی طرف وہ لفظ اشارہ کر رہا ہوتا ہے وہ چیز جو ہے وہ اس کا میننگ ہوتی ہے اب اس نے ایکزامپل کیا دی ہے We see a small four footed animal کہتا ہے جب اگر ہم دیکھیں ایک چھوٹا سا جانور ہے چار پاؤں جس کے ہوتے ہیں on the road سڑک پر ہم اس جانور کو دیکھیں تو and call it a dog ہم اسے dog کہہ دیتے ہیں یعنی کہ اگر ہم نے خطہ دیکھا تو ہم نے کہا dog indicating that it is اور اس سے مطلب کیا ہوتا ہے جب ہم dog کہتے ہیں اس جانور کو کہ member of class کہ وہ ایک ایسی کلاس کا member ہے four fitted animals جو کہ چار ایسے animals جن کے چار ٹانگیں ہوتی ہیں we call dogs اور انہیں ہم کتے کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی dog جب کہتے ہیں تو اس سے ہماری مراد کتہ ہی ہوتی ہے نا dog dog جو ہے کیسا ہوتا ہے ہمیں پتا ہے کہ یہ dog ہے dog سے مراد کوئی چیز ہے اس کا مطلب بھی dog ہے the word dog as we have used it is there has a plane straight forward objective meaning کہتے ہیں اگر ہم نے اس کو dog کہا ہے تو اس کا بالکل سیدھا سادھا اور straight forward سیدھا سادھا بالکل سادھا سا مطلب کیا ہے ہمارا کہ یہ ایک کتہ ہے we have no way gone beyond the requirements of the exact scientific description کہتے ہیں جب ہم نے اسے کتہ کہا ہے تو ہم نے جو science میں description ہوتی نا کتے کی اس سے آگے نہیں گئے تو اس سے پتا چل گیا کہ کتہ یہ کتہ ہوتا ہے ہم نے کتے کو کتہ ہی کہا ہے کوئی scientifically ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جس میں ہم غلط ہوں یا ہم نے بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے کتہ تو کتہ ہی ہوتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں جی اگر ہم نے کسی four footed animal کو دیکھا سڑک پر اور جسے ہم کتہ کہتے ہیں تو اگر ہم نے اسے کتہ کہ دیا تو واقعی وہ کتہ ہے اس سے زیادہ اور کوئی بات نہیں اور سائنٹیپکلی بھی ایسی بات ہے یہ یہاں پر انہوں نے بتایا کیا آپ میرے ساتھ موجود ہیں چلیں لیٹ اس پوز کہتے ہیں آئیں تصور کرتے ہیں also that one grand parent of a dog was a coolie another was an irish terrier another a fox terrier and fourth a bulldog کہتے ہیں مثال کے طور پر تصور کریں کہ جو کتہ ہم نے دیکھا ہے اس کا دادا یا اس کا اب وہ ایک اور نسل کا کتہ تھا کولی کولی تھا یا پھر آئرش terrier یہ بھی کتے کی نسل ہے فاکس terrier یہ بھی کتے کی نسل ہے ٹھیک ہے نا اور ایک اس کی نسل میں وہ ایسا کتہ بھی تھا جو بل آگ تھا یعنی کہ ہم اگر دیکھتے ہیں کہ یہ کتہ ہے اس کی نسل میں مختلف نسل کے کتے پہلے اس کی نسل میں موجود ہیں کہتے ہیں اگر ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ کتہ اس کا باپ جو تھا وہ فلان نسل کا تھا اس کا دادہ فلان نسل کا تھا اس کے دادے کا باپ جو ہے وہ فلان نسل کا تھا اگر ہم جانتے ہیں تو ہم کیا کہیں گے ہم سائنسی لحاظ سے اس حقیقت کو بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ کتہ جو ہے اس طرح سے ہے تو کیا ہے اور بالکل ہمارا بلکل مقصد ہوگا اس میں بلکل وہی بات ہوگی اور یہ کہتے ہے کہ یہ ایک ایسا کتہ ہے جو کہ مکس برید کا کتہ ہے یعنی کہ اس کتے کی نسل میں بہت سے دوسرے کتے شامل ہیں ہم اس کو کہتا ہے بتا سکتے ہیں still اگر ہم نے اسے مکس برید پھر بھی ہم جو سائنس کی جو ہوتی ہیں ہم ان سے ہٹے نہیں ہیں ہماری کوئی مراد جو ہم نے کہنا چاہے وہ ہی ہے یعنی ڈاغ آف مکس برید ایسا کتہ جو کہ مخلوت نسل کا ہے جس کی نسل میں اور بھی کتے ہیں یعنی کہ وہ کسی خاص بلکہ اس کی نسل جو ہے اس میں مختلف کتوں کی برید شامل ہے وہ مکس برید کا کتہ ہے تو اگر ہم نے ایسا کہ دیا تو ٹھیک ہے جی ایسا ہوتا ہے کتے ہوتے ہیں مکس برید کے ٹھیک ہے کہتے ہیں پھر بھی ہم کوئی ہم نے کوئی لیول کروس نہیں کیا ٹھیک ہے ہٹ کال سیم اینیمل اگر ہم اسی جانور کو یعنی کہ کتے کو اگر ہم مانگرل کہہ دیں تو مانگرل کا مطلب ہوتا ہے گندی نسل کا اس کی نسل میں بہت سے کتے ہو سکتے ہیں اگر کہتا ہم اس اینیمل کو اگر ہم مانگرل کہیں گے مانگرل ہم نے اسے dog a mixed breed کہہ دیا کوئی فرق نہیں پڑتا سائنس بھی ہمیں ایسے ہی بتاتی ہے لیکن اگر ہم اس کتے کو مانگرل کہہ رہے ہیں the matter is more complicated تو معاملہ جو ہے وہ کافی پچیدہ ہو جاتا ہے اگر ہم اس کتے کو مانگرل کہتے ہیں کہ گندی نسل کا کتہ ہے ٹھیک ہے we have used a word تو اس طرح سے ہم نے ایسا لفظ استعمال کیا ہے which objectively means جس کا یہ مطلب ہے واضح طور پر اس کا مقصد ہے مطلب تو یہ ہی ہے ہم نے اسے مکسڈ بریڈ کا کتہ کا ہے لیکن مانگرل جو ہے اس کا مطلب گندہ کتہ لیکن اس لفظ میں یہ شامل ہے بات روز ان ہیررز جو کہ سننے والوں میں ابھارتی ہے کیا ابھارتی ہے ایموشنل ایٹیچوٹ جو جذباتی ہو جاتے ہیں اور اسے برا بھلا کہتے ہیں اسے کہتے ہیں کتہ ٹھیک نہیں ہے یعنی جب ہم مانگرل اگر مکس بریڈ کہہ دیا تو کتہ ٹھیک ہی ہے چلیں مخلوط نسل اگر ہم نے مانگرل کہا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم نفرت سے یہ بات کہی ہے مانگرل کا لفظ ہم وہاں پر استعمال کرتے ہیں جہاں پر کسی کو تانہ دینا ہو ٹھیک نا اس کے حوالے سے گندی بات کرنی ہو ہم اسے disapprove کرتے ہیں نا پسند کرتے ہیں تو ہم مانگرل کہہ دیتے ہیں اس کتے کو ٹھیک ہے جی disapproval towards the particular dog اگر کہتا ہے ہم مانگرل کہہ رہے ہیں تو ہم چاہ رہے ہیں کہ جو سننے والے ہیں ان کے اندر جو ہے نا ایسی نا پسندیدہ جذبات پیدا ہوں اس خاص کتے خاص کتے کے حوالے سے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو لفظ ہے صرف اس چیز کے بارے میں نہیں ہے یعنی کہ صرف چیز نہیں کتے نہیں اس سے مراد لیکن اس سے مراد ہمارا اس کتے کے حوالے سے جو ہمارا جذباتی رویہ ہے نا وہ بھی ہے کہ ہم نے اسے نفرت کا اظہار کیا ہے اس لئے اسے مانگرل کا ہے سٹوڈنٹس میرے بات کو فالو کر رہے ہیں آج جی سر جی سر چلو ٹھیک ہو گا تو اگر مانگرل کہہ دیا اس کا مطلب ہے اگر مکس بریڈ کہہ دیا کوئی مسئلہ نہیں مکس بریڈ کے کتے ہوتے ہیں اگر ہم نے کتے کو مانگرل کہا اس کا مطلب ہے ہماری اس کتے سے کوئی ہے جذباتی طور پر ہم نہ پسند کرتے ہیں کوئی مسئلہ ہے کہتا کہ اگر ہم ایسا ایٹیچوڈ رکھتے ہیں ایسا جذباتی ایٹیچوڈ رکھتے ہیں تو ہم پھر سائنسی ڈسکشن سے آگے بڑھ جاتے ہیں وہاں پر جذبات بھی آ جاتی ہے ہم کس چیزوں کو پسند کرتے ہیں اور کسی چیزوں کو ہم نہ پسند کرتے ہیں ہر ایک پسند اپنی اپنی ہوتی ہے ہم جب ایسی کوئی بات کرتے ہیں تو ہم اپنی پسندیدگی یا نا پسندیدگی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ باتیں ہمارے پر ہمارے مطلقہ ہوتی ہیں ہماری ذات کے مطلقہ نہ کہ اس چیز کے بارے میں بلکہ ہم اپنی ذات اپنی پسندیدگی نا پسندیدگی ظاہر کرنے کے لئے ہم ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں we approve or disapprove of ٹھیک نا کیون چیز ہمیں پسند ہے کون سے نہیں پسند اس لئے ہم اس چیز کے حوالے سے بات نہیں کر رہے ہوتے ہماری خاص طور پر توجہ اپنی پسند نا پسند کی طرف ہوتی ہے ایک ایسا جانور جو اپنے آقا جو اس کا مالک ہے اس کے مائنڈ میں بہت فیتفل ہے وفادار ہے نوبل بڑا اچھا کتہ ہے مکسٹ انکیسٹری لیکن مخلوت نسل نسل کہتے ہیں ایک مالک اپنے کتے کو بڑا وفادار کہے گا بڑا اچھا کتہ کہے چاہے وہ مکسٹ بریٹ کا ہے ٹھیک نا وہ کیونکہ وہ اس کی مرگیوں کے پیچھے بھاگتا ہے ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ مالک تو اپنے کتے کو جو ہے بڑا اچھا فیتفل نوبل ڈاغ ہے ٹھیک ہے نا وہ پسندیدگی ہے اس کے لیے لیکن اس کا مرگیوں کو ستاتا ہے ان کے پیچھے بھاگتا پکڑنے کے لیے تو وہ اس کا ہمسایہ مانگرل کہہ سکتا ہے مالک جو ہے وہ فیتفل اور نوبل کہہ رہے ٹھیک ہے یہ کتہ تو کتہ ہی ہے یہ ان کی اپنی پسندیدگی اور نا پسندیدگی ہے جس کی وجہ سے وہ فیتفل یا نوبل یا پھر نا پسندیدگی کی صورت میں مانگرل کا ورڈ یوز کر رہے ہیں جی سٹوڈنٹس آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے جی سار سیمی لی اسی طرح سے اب ایک اس نے مثال دے دی کہ ہم جو ہے نا الفاظ کا چیزوں کے لیے کس طرح غلط استعمال کرتے دوسری وہ مثال دے رہا بلکل ایسی ہی نگرو کہتے ہیں ہبشی کو ہبشی کالے رنگ کا سیاہ فارم جسے بولتے ہیں اس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں واضح انداز میں اسے آپ سیاہ فارم کو ہم کلر فارم بھی کہہ سکتے ہیں اور اگر ہم اسے نا پسند کرتے ہیں نا پسند کرتے ہیں اس سے حکارت رکھتے ہیں تو پھر ہم اسے نگر کہہ دیتے ہیں نگرو تو ہوتا ہے جی ہبشی کلر مین بھی اسے کہہ دیتے ہیں لیکن اگر ہم اسے پسند نہیں کرتے اس کالے آدمی کو تو ہم اسے نائی نگرو کہتے ہیں یعنی یہ جو بعد والا نگر کا ورڈ ہے اس کا جو استعمال ہے ڈی بیس کہتا ہے کہ یہ ہر اس گفتگو کو نچلے درجے پر لے جاتا ہے جس میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کیونکہ لفظ ٹھیک نہیں ہے تو پھر ہم جانبدار جو ہے نا غیر جانبدار نہیں رہتے جانبدار بن جاتے نہیں ہوتی بلکہ کچھ اور مراد ہوتی ہے جب ہم نگر کہتے ہیں تو اس میں ہماری نا پسندیدگی بھی شامل ہو جاتی ہے جب کہ ہم نے کلڈ مین کہا ہے نگر کہا تو پھر کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر ہم نگر کہا ہے تو ہم objective argument سے ہٹ گئے ہیں دیکھتے ہیں کہ جو صاف اور جو جذباتی میننگز ہوتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں تو اس قسم کے الفاظ بہت زیادہ عام ہیں اور اس قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہتا کہ اس قسم کے لفظ استعمال ہوتے ہیں جو ہمارے بیسو مبیسا ہوتا ہے جو ایسی چیزیں جس میں controversial ہوتی ہیں جس میں تنازہ ہوتا ہے لڑا جگڑا ہوتا ہے ہم ان میں یہ ایسے لفظ بہت استعمال کرتے ہیں اور ہم پولیٹکس میں بھی ایسے لفظ استعمال کر لیتے ہیں ٹھیک ہے مورلز اخلاقی حوالے سے بھی ہمیں نہیں کرنے چاہیئے کر لیتے ہیں ریلیجن ریلیجن میں بھی مذہب میں بھی ہم ایسے الفاظ کو استعمال کر لیتے ہیں جس میں ہماری مراد جو ہے جذباتی میننگ ہوتے ہیں ہماری اندر کا سار شامل ہوتا ہے ٹھیک ہے جی وہ ہم پھکتے ہیں سار پھکنا کنجابی میں ہم وہ پھکتے ہیں دوسروں کو سار پڑے تو پھر سار ہی پھکتے جاتے ہیں وہ لڑائیاں کرتے جاتے ہیں اور کہتا ہے اسی وجہ سے جھگڑے جو ہیں کیونکہ ہم الفاظ ایسے استعمال کرتے ہیں کہ دوسروں کو سار پڑے تو اگر ایسا ہوگا تو پھر جھگڑے جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے آگے چلتے ہیں جی ٹھیک ہے جی سٹوڈنٹس آپ کو میری بات سمجھ آرہی ہے ٹھیک ہو گیا ہاں چلیں آگے چلتے ہیں یہ کہتا ہے کہ there is well known saying ایک بہت بہت مشہور کہاوت ہے وہ کہتا ہے ایک word ہے جی firm کہتا ہے saying that the word firm firm جو ہے نا ایک word ہوتا ہے پختہ جو ڈٹا رہے اسے کہتا ہے firm can be declined as fellows کہتا ہے کہ اس طرح سے firm کا لفظ استعمال ہوا ہے ایک بہت مشہور کہاوت firm i am firm میں جو ہوں پختہ ہوں پکہ ہوں دو دو کہتے ہیں you you are obstinate تم اکھڑ ہو obstinate کہتے ہیں اکھڑ کو and he is pig headed اور وہ جو ہے وہ تو بالکل نک چڑھا اور خراب دماغ ہے اب اس نے لفظ تین استعمال کی ہیں firm obstinate اور جن کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے یعنی جو آپ کسی دوسرے کی گل نہ من جو بات کو نہیں مانتا کہتے ہیں نہیں ھائی ہے اس کے لئے تین لفظ ہیں ایک اچھا positive لفظ ہے firm فرم کہتے ہیں جو پکا رہے ڈٹا رہے ہٹے نا بات نہیں مانتا وہ ڈٹا اچھا لفظ اتنا نہیں ہے جتنا کہ firm اچھا ہے پگ headed کہتے ہیں ویسے پاگل کو دماغ خراب ٹھیک نا لیکن ایسا دماغ خراب کہ وہ بات ہی نہ مانیں ٹھیک نا اب یہ تیسرا word ہے یہ تو بالکل ہم نے کسی بندہ بات ہماری نہیں مان رہا ٹھیک ہے نا بالکل ہم اسے بہت زیادہ نا پسند کرتے ہیں ہم اسے بندے کو ہیں اپنے آپ کو کہیں گے میں تو بڑا firm ہوں اور دوسرا میرا دوست جو ہے اگر وہ میری بات نہیں مان ہمیں کہوں گا وہ بڑا obstinate ہے اور جو تیسرا بندہ ہے جس سے میرا تعلق نہیں مان وہ بڑا واہ یاد ہے وہ بلکل پاگل یعنی اڑیل ہے کہتا ہے کہ یہ ہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں firm obstinate pig headed یعنی firm obstinate اور pig headed جو ہیں all have the اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسا بندہ جو اپنا ہی کام کرتا ہے دوسری کی سنتا نہیں ہے and refusing اور انکار کر دیتا ہے to be influenced by other people's opinion دوسرے لوگوں کی رائے ماننے سے جو انکار کرتا ہے وہ firm بھی ہوتا ہے obstinate بھی ہوتا pig headed بھی ہوتا ہے they have however different emotional meanings یہ ہے تو اس بندے کے لیے جو کہ اپنی بات پہ اڑا رہے لیکن ان کے emotional meaning جو ہیں وہ different ہے firm has an emotional meaning of strong approval firm جو ہے یہ ایسا emotional meaning ہے جسے ہم بہت پسند کریں obstinate of mild disapproval obstinate ایسا ہے جسے ہم ہلکا سا نہ پسند کریں اور pig headed وہ ایسا ہے of strong disapproval کہ اسے تو ہم بلکل ہی پسند نہیں کریں گے اسے ہم strongly disapprove کریں ٹھیک ہوگیا جی آگے چلتے اب وہ کہتا ہے کہتا کہ یہ جو emotional انداز میں سوچنا ہے نا اگر ہم جنگ کے دنوں میں ایسا سوچیں گے کہتا کہ یہ ہمیں بہت نقصان پہنچائے گا یہ attitude اور ہم ظلم کو ظلم ہی نہیں کہیں گے ٹھیک ہے جی ہم ظلم کو ظلم ہی نہیں پھر کہیں گے کہتا کہ جذباتی نہیں ہے لیکن وہ بھی جذبات میں آ گیا کیونکہ ایک بریٹش آفیسر کو بور لوگ یہ بور جو ہیں جیسے یہاں ہم عیسائی لوگوں کو نفرت سے دیکھتے ہیں انگلینڈ میں بور جو نیدر لینڈ کے لوگ تھے غریب لوگ ہوتے ان کو نفرت سے دیکھتے تھے ان سے ان کی جنگیں بھی ہوتی رہی ہیں انہوں نے آفیسر کو مار دیا جب آفیسر کو مار ویڈیم مردر فوس ہم نن سیو وی سپیر اور فیر تو سٹار ویڈیم اچھا وہ کیا کہہ رہا ہے جب آفیسر کو مارا گیا تو شاعر کہ بلکل کہتا ہے ہمیں یہ جو ہم نے قیدی بنائے ہوئے ہیں نا قیدی بنائے ہوئے ہیں بور کہ ہمیں ان کی طرف توجہ نہیں دینا چاہیے اگر یہ قیدی جو ہم نے ان کی عورتوں کو قیدی بنائے ہوا ہے ہمیں انہیں بھوکے مرتع چھوڑ دینا چاہیے اور اس نے ویلپس ویسے کہتے ہیں اس نے خواتین کو کہا ہے ویلپس بچوں کو کہا ہے لیکن یہ جانور کے جو بچے ہوتے ہیں وہ ویلپس اور ڈیم ہوتے ہیں اور بچوں کو جانور کے بچوں سے ملا دیا ٹھیک نا وہ کہتا ہے کہ نظم کے اندر اس قسم کے جذبات پینٹ کر دیئے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہتے ہیں وار ٹائم کے اندر ہمیں چاہیے کہ ایسے لفظ نہ استعمال کریں لیکن سوائن بر شاعر جو ہے اس نے بھی ایسے ہی لفظ استعمال کی ہیں کہتا ہے ویلپس اور دیئیم سوائیے کہتا ہے کہ اس کا مطلب اس نے ویلپس اور ڈائم سے لیا ہے بچے اور بیویاں ویدہ ایڈیڈ میننگ اف ایموشنل ایٹیچوڈ اور اس کے اندر ایک اور میننگ شامل اس نے کر دی ہیں کیونکہ یہ وہ ہوتے ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے آفیسر کو مارا تھا تو بچوں کا یا بیویوں کا تو نا کسور تھا جن کو قیدی کر پکڑ کے لائے ہوئے تھے لیکن ان کے حوالے سے بھی انہوں نے ایڈیڈ ایموشنل میننگ اس حوالے سے بات کی کہتا ہے کہ یہ ہمارا ایٹیچوڈ ان کے لئے کیوں ہے کیونکہ انہوں نے ہمارا قتل کر دیا ہے کہتا ہے کہ اس قسم کے جذوات نہیں ہونے چاہیے اگر ایسے رکھیں گے شاعر ایسی شاعری کریں گے تو وار ٹائم کے اندر پھر کوئی اس سے بھلا نہیں ہوگا ہم اپنی چیزوں کو مسائل کو سالو نہیں کر سکیں گے the use of emotionally tone words is not of course always be condemned کا مطلب ہوتا ہے ہم برا بھلا کہتا ہے کہ ہر emotionally tone کا مطلب ہوتا ہے ڈوبے ہوئے جو الفاظ ہوتے ہیں کہتا ہے ہمیشہ انہیں برا نہیں کہنا چاہیے برے ہوتے ہیں لیکن ہمیشہ انہیں برا نہ کہیں اب تھوڑا وہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ جو ہوتے ہیں بہت نقصان دے ہوتے ہیں جب ہم واضح انداز میں کسی چیز کو سوچ نہ چاہے نا تو یہ ہمیں روکتے ہیں اور ہمیں جگڑے کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں شائری میں شائری میں اگر کہتا ہے شائری میں اگر ہم کہتا ہے کہ یہ جذباتی انہیں استعمال کرتے ہیں نا ایموشنل ورڈز کو تو یہ زبردست ہے کیونکہ شائری میں تو ہمارے وہاں پر شائری میں یہ مناسب جذبات بڑھکاتے ہیں کیونکہ شائری کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے جس میں یہ الفاظ استعمال کیے جائیں شائری میں شائری میں ایسے جذباتی الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں تاکہ پڑھنے والے میں جذبات پیدا ہو اس طرح کے اب کہتا ہے کہ شائری میں آپ ان الفاظ کا استعمال کر سکتے ہیں اب وہ آگے مثال دے رہا ہے جان کیٹس ایک شائر تھا اس نے اپنی ایک پویم لکھی ہے اس میں ایک شیر آپ کے سامنے پیش رکھا ہے یہ ایک شیر ہے جان کیٹس کا لکھا ہوا یہ آپ کے سامنے اس نے رکھا ہے وہ شیر میں کیا رہا ہے فل آن دا کیس کیسمنٹ شون وہ شائر کہہ رہا ہے کہ پورا چاند نکلا ہوا تھا اور وہ کھڑکی جس میں سے محبوب اور محب ایک دوسرے کو دیکھتے نا ایسی کھڑکی اسے ہم کیسمنٹ بولتے ہیں اس کھڑکی پر چمک رہا تھا اور وہ سردیوں کا چاند تھا دیکھیں نا اس نے بڑی اپیل پیدا کی ہے اب وہ آگے بتائے گا کس طرح سے اپیل پیدا گیا اور وہ جو چاند تھا اس کی بڑی گرم جوشی والی روشنی سرخ روشنی گولز آتی سرخ روشنی جو کہ بہت اچھی لگے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے اس کی سرخ سرخ روشنی چاند کی جو مینڈلین ہے یہ لڑکی وہ وہاں پہ ہوگی کھڑکی کے سامنے اس کی سینے پر اس کی لائٹ پڑ رہی تھی اب اس نے بڑی اپیلنگ جو ہے اس نے یہ سارا ورڈز یوز کی ہیں یہ بڑے شائرانہ قسم کے ورڈز ہیں خابیدہ یہ خاص طور پر کھڑکی جو ہے اس کی جگہ پہ بینڈو لگا دیتا تو اچھا نہ لگتا آگے اس نے اس چیز کا جائزہ لیا ہے یہ بہت خوبصور لائن لائن لائنیوں سے پسند دیں لیکن اس نوٹی دیر بیوٹی فالوز اپر چویس اپی موشنی کلر ورڈز کہتے ہیں ان کی خوبصورتی اس میں اموشن والے ورڈ ڈالنے سے آئی ہے اگر ہم اس میں سے جزباتی ورڈز کو نکال دیں گے اور آم سے ورڈ شامل کر دیں گے آپ دیکھئے گا کہ اس پویم میننگ آف کیسمن گولز مینڈلین فیر اینڈ بریسٹ کہتا ہے کہ ہم اس ورڈز کو دیکھتے ہیں یہ موشن میننگ ہیں ان ورڈز کے کیسمن کا بھی میننگ گولز کا بھی مینڈلین جو ہے یہ لڑکی بھی گرل بھی کہہ سکتا تھا اس نے مینڈلین وہ پیارا نام لیا ہے رمانٹک اسوسییشن ایسی کھڑکیاں جو ہیں جذباتی اور رومانوی جگہوں پر ایسی کھڑکی ہم کھڑکی کو کیسمن کہتے ہیں ٹھیک ہے گولز the heraldic name of red کہتا ہے کہ جو heraldic جو ہوتا ہے نا یہ colored کے حوال سے ریڈ کلر کا خوبصورت نام وہ گولز ہے یہ دیکھیں دی اگر ہم ریڈی کہ لیتے ریڈی کہ لیتے تو اچھا نہ لگتا لیکن اس نے گولز کہا ریڈ کو with the ان ساروں میں کہتا ہے emotional meanings ہیں suggestion of romance اس کے اندر romance کہتا ہے چھپا ہوا ہے which accompanies all the heraldry کہتا ہے کہ جو heraldry خوبصورتی میں یہ بات ہوتی ہے mandaline mandaline کہتا ہے girl کا نام لیکن but one calling the favorable emotions لیکن mandaline جب کہتے ہیں تو یہ آپ کے اندر emotions پیدا کرتا ہے اگر آپ girl کہیں absent from relatively plain اگر آپ girl کہیں گے تو پھر وہ emotions نہیں آئیں گے and straight forward name اگر آپ اس کا straight forward name عام سا کوئی نام دے دیں گے تو mandaline کہنے سے جو جذبات پیدا ہوتے ہیں ویسے نہیں ہوگی fair کا کہتا ہے simply means fair کا مطلب ہوتا ہے جو چیز گوری ہو جس گوری چیز کا color نہیں ہوتا ٹھیک نا وہ color less ہوتی ہے جو objective fact that her skin was white اس سے پتا چلتا ہے کہ اس لڑکی کی skin white تھی یا پھر uncolored تھی یعنی کہ colored skin ہوتی جو brown جیسے ہماری ہے جو white skin ہوتی ہے جی وہ fair ہوتی ہے a necessary condition for color of the window is to show کہتا ہے کہ یہ چیز وہاں پر window کے حوالے سے دکھانی چاہیے تھی but the fair implies warm emotions کہتا ہے کہ اگر uncolored کا word use کرتا تو اچھا نہیں تھا لیکن اب fair کا word use کیا ہے تو یہ کہتا ہے اچھا ہے وہ word کیونکہ اس سے ہمارے emotional جو ہے نا اچھے emotional ہماری attachment جو نظر آتی ہے جی students دے تھوڑا example جس کی ہیں آپ کی سمجھ میں آرہی ہیں بس پانچ منٹ مجھے اور دینے آپ نے اس کے باد تھوڑا ہی رہ گیا چلیں وہ کہتا ہے کہ uncolored skin rather than one is yellow purple black or any color کہتا ہے which skin might بھی کہتا ہے اگر ہم colors کو اس طرح سے use کریں گے تو وہ appeal نہیں لائیں گے اور اسی طرح سے کہہ breast کو emotional meaning ہے اگر breast کی جگہ chest کا word use کھلیے جائے کوئی scientific word ہے تو اس نے وہ اس طرح کے اچھے meaning نہیں دینے اس شیر میں جیسے کے breast دے رہا ہے بیسے chest نہیں دے گا ٹھیک ہے نا آگے چلتے ہیں آگے وہ کہہ رہا ہے کہتا ہے آپ دیکھیں وہ اس میں سے ہم نے emotional words نکال دی replacing the emotional words neutral words ہم ڈال دی وائل making few changes as possible اور بہت کم changes ہم نے کی ہیں وہ ہی line جو ہم نے پیچھے پڑی ہے تو اب یہ line ہوگی جی full on the window اب اس نے casement use کر دیا shown the winter moon باقی وہی رہنے دیا making red marks وہاں پہ goals کہا تھا red marks یہاں پہ کہ دیا اور وہاں پہ mendoline کا word use کیا تھا یہاں پہ jains کا word use کر دیا اور uncolored اس fair کی جگہ uncolored use کر دیا breast کی جگہ chest use کر دیا اب اس share کو کہتا پڑھیں تو بلکل یہ use کرتے ہیں اور خاص طور پر جب جھگڑے ہوتے ہیں اس میں use کرتے ہیں نقصان دے ہوتے ہیں no one will doubt that all the poetic value has been knocked out کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ اس کے اندر شاعرانہ خوبیاں تھی نا شیر کے اندر وہ knock out ہوگئی ساری ختم ہوگئی ہیں نکال دی گئی ہیں جب ہم نے اس طرح سے change کر دیا yet the line still means the same in external facts کہتا ہے اگر facts تے لحاظ سے دیکھا جائے line کا مطلب تو وہ ہی ہے لیکن یہ ہمیں appeal نہیں کر رہی ہیں they still have same objective meaning اگر چا کہ meaning وہ ہی try کر دیا اس لیے lines ہیں وہ ہمیں اتنی اچھی نہیں لگ رہی جی students یہ تو تھا ہمارا جو ہے نا اس chapter کا پہلا part انشاءاللہ کل ہم اس کا دوسرا part پڑھیں گے تو دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ next lecture میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے فی امان اللہ اللہ